اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں فطرت کے راز اور میں ہوں آپ کا آسٹ عبدالرزاق آج کی ویڈیو میں ہم ہواوں کے متعلق رازوں سے پردہ اٹھانے کی کوشش کریں گے جن میں شامل ہیں ہوایں کیوں چلتی ہیں اور آندھی یا طوفان کیوں آتے ہیں آئیے جانتے ہیں ہواوں کے چلنے کے اسباب جاننے سے پہلے آئیے تھوڑا ہوا کے بارے میں جان لیتے ہیں جیسا کہ یہ بات عموماً سب جانتے ہیں کہ ہوا مختلف گیسوں کی ملاوت کا نام ہے جس میں نائیڈروجن، آکسیجن اور کاربن ڈائیکسائیڈ گیسیں شامل ہیں تھنڈی ہوا سکڑتی اور گرم ہوا پھیلتی ہے ہوا بھی وزن رکھتی اور گرم ہوا کے نسبت تھنڈی ہوا کا وزن زیادہ ہوتا ہے ہواوں کے چلنے کے پیچھے دو اسباب ہیں جن میں سے ایک درجہ حرارت اور دوسرا زمین کی گردش ہوا ہمیشہ زیادہ دباؤ سے کم دباؤ کی سمت چلتی ہے گیس کا سیلنڈر اور سائیکل کا ٹیوب اس کی بہترین مثال ہیں جب یہ خالی ہوتے ہیں تو پریشر ٹینک سے ان کے اندر گیس یہ ہوا بھری جاتی ہے ٹینک کے اندر موجود ہوا کا دباؤ ان کی نسبت زیادہ ہوتا ہے اسی وجہ سے ان میں گیس یہ ہوا بغیر کسی موٹر کے آسانی سے داخل ہو پاتی ہے سیلنڈر کے والف کو کھولنے اور ٹیوب کے پنکچر ہونے کی صورت میں ان میں سے ہوا باہر آنے لگتی ہے اسہ اس لیے ہے کیونکہ سیلنڈر یا ٹیوب کے باہر ہوا کا دباؤ ان کی نسبت کم ہوتا ہے ہماری زمین پر مختلف سطحیں ہیں جن میں خشکی اور پانی شامل ہیں جب سورج کی شوائیں زمین سے ٹکراتی ہیں تو ان کا اثر مختلف سطحوں پر مختلف ہوتا ہے سمندروں کی نسبت خشکی کے علاقوں میں سورج کی گرنے زیادہ گرمی پیدا کرتی ہیں جب وہ گرمی پھیلتی ہے تو ہوا بھی گرم ہونے لگتی ہے گرم ہوا اوپر اڑ جاتی ہے جس کی وجہ سے وہاں خال پیدا ہو جاتا ہے جسے ہوا کا کم دباؤ لو پریشر کہا جاتا ہے ٹھنڈی ہوا جو کہ زیادہ دباؤ رکھتی ہے وہ اس جگہ خال کو پر کرنے کے لیے پہنچ جاتی ہے اسی طریقے سے ہوایں چلتی ہیں ہواوں کے چلنے کی ایک اور وجہ ارث روٹیشن یعنی زمین کی گردش ہے جس کی وجہ سے قرے ارز کے جنوب ساؤتھ ہمیسفیر میں یہ ہوایں کلوک وائز اور شمال یعنی نارت ہمیسفیر میں یہ انٹی کلوک وائز چلتی ہیں آئیے اب یہ جانے کی کوشش کرتے ہیں کہ آندھیاں اور طوفان کیوں آتے ہیں لیکن اس سے پہلے آپ سے ایک چھوٹی سی گزارش ہے اگر آپ نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو براہ کرم جل سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبا دیں شکریہ ہوا کی رفتار ہوا کے زیادہ اور کم دباؤ میں فرق پر دار و مدار رکھتی ہے اگر ان میں فرق کم ہوگا تو دھیمی ہوایں چلتی ہیں اور اگر ان میں فرق بہت زیادہ ہو تو ہوایں بہت تیز چلنے لگتی ہیں جب ہوا کے زیادہ اور کم دباؤ میں فرق بہت بڑھ جاتا ہے تو روٹین سے زیادہ تیز ہوایں چلنا شروع کر دیتی ہیں جو کہ بعض اوقات آندھی یا طوفان کی صورت بھی اختیار کر لیتی ہیں امید ہے آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی اپنا اور اپنے پیاروں کا خاص کیل رکھیں ویڈیو پسند آنے کی صورت میں لائک کرنا نہ بھولیے انشاءاللہ بہت جلد نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں گے تب تک آلانے کے بعد